ان سب مہنگائی کہ میں نے اچھے دینی ہے چلے وہ میں دےوں گی بات میں لیکن بلوچستان کے اندر کچھ اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی یا بھی اسی طرح سے افرت افریقہ محول رہے گا نہ اچھی نہ بری ایک کشمکش ہے جو دائمی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی مسئلہ تحریکیت میں اعتماد کر نہیں ہے تحریکیت میں اعتماد تو پیش ہو گئی تئی سرکان ہے پوزیشن کے تیرہ کی وہ کہتے ہیں حمایت حاصل ہے وزارہ اور سپیکر کھلا مخالفت کر رہے ہیں ایسا ہی ہے نام بھی آپ کو لکھوا دیئے تھے تحقیق کر کے تو آپ بھی اس لئے آپ کا حفظہ مجھ سے اچھا ہے وہ نام اگر آپ بھی پڑھ دیں تو زیادہ اچھا اچھا وہ آپ اپنا جو ہے مسئلہ اور ہے کیا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکے دار اپنی مرضی کیونے چاہیے بھائی یہ مسئلہ فنڈس تو دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ جی تین علمات ہیں گورنس اچھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بات ہلکے نظر انداز ہوئے خاص طور پر اپوزیشن کے تو وزارہ بھی بات کہتے ہیں نظر انداز ہوئے اور اپنے ہلکے میں بہت پیسے خرچ کی انہوں نے فائلیں بنا کے بھی دیں ہیں جام کمال صاحب نے جام کمال صاحب نے فائلیں بنا کے پیش کر دیں گے اتنے اتنے پیسے دیا ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو اسمبلی کا حال یہ تھا کہ بیچ سال پہلے منصوبہ بنا کے لیویز کو تربیت دے کر پولیس میں ضم کر دیا جائے کسی کو فارغ نہیں کیا جائے گا تربیت دی جائے گا ابھی بلوچ سرداروں کے ذریعے ترقائیں ملتی ہیں تو وہ دس عرب روپے اس پر خرچ بھی ہوئے بلوچ سان میں صرف پانچ فیصد علاقے میں پولیس ہے باقی لیویز ہیں باقی ایف سی کو اسی لیے بھیجنا پڑتا ہے نا کہ پولیس ہے ہی نہیں جی ایک وجہ ہے اور بھی وجہات ہیں زیادہ پڑی وجہات بھی ہیں اب وہ کہتے ہیں بھی ٹھیکے دار ہمارے ہونے چاہیے ایک شرط پہ کھیلوں کی پیار کا کھیل کیا ہے وہ مصرہ چلیے چھوڑیے تو وہ ایک مولی صاحب تھے مشرف کے زمانے میں آپ کو پتہ رہے ہیں کچھ مولیوں کی بہت چلتی تھی تو انہوں نے پیپلز ورکس پروگرام کے تحت دو ٹیوبل منظور کرائے پھر ایک فیک کمپنی بنائی اپنے سانین لاکر نام پہ پھر وہ ٹیوبل لگوائے بھی اپنی زمین پہ پھر اس چیف انجینئر نے اعتراض کیا اس کو نکلوا بھی دیا یہ ہے بلوچستان اسمبلی کے ارکان معزز محترم ارکان بات یہ ہے جام کمال کے دادا آپ کو پتہ وزیریل رہے ہیں ان کے والد رہے ہیں وہ رہے ہیں یہ ان سے مختلف ہیں ویسے یہ کچھ نہ کچھ ڈسپلن چاہتے ہیں اور کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے یعنی آپ کا مختلف ہے کہ اختلاف والے کھل کھیلنا چاہتے ہیں بھائی ہر آدمی اپنے ٹھیکے دار چاہتے ہیں اس سے زیادہ بازے باد میں کیا کہہ سکتا ہوں پہلے ہی میری کوئی شہرت اچھی نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ بہت ہی زیادہ کھل کے بات کرتا ہے اور آداب کا خیال نہیں کہتا ہے آداب کو کیا خیال رکھیں لوٹ مار ہو رہی ہے تو لوٹ مار کو کیا کہیں درست بات درست بلکل درست بات ہے حرون صاحب تو یہ ہے وہاں میں مسئلہ عبدالقدوس بزنجو بغابت کا لیڈر ہے ٹھیک ہے سرشار رہتے ہیں چلیے میں نہیں پوچھوں گی کچھ نہیں پوچھوں گی آگے بڑے آپ ستہی سے آدمی ہیں ان کا گروپ زیادہ طاقت پر ہے جام کمال صاحب کا حرون صاحب لیکن بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو والدین صلاح کرا دیتے ہیں امید صلاح کرا دیتے ہیں اچھا آپ کا مطلب ہے یہ یعنی کہ چلی میں اس پہ آخری سوال بات میں کروں گی مجھے یہ بتائیے اب آپ نے بڑے معزز ذراکین کی بات کی کچھ معزز ذراکین کا نام میں لیتی ہوں آپ مجھے بتائیں ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے اے این پی کے نصیر شاہ صاحب ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے ٹھیکی داری مسئلہ ہے یا کوئی اور یہی مسئلہ ہے مدلہ بزارت وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ اس کی وجہ فلانی بزارت دیتی ہے تو نصراللہ زیرے جو ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کھیتران صاحب کا کیا مسئلہ ہے کھیتران صاحب کی تین تین بیگ بات ہیں چودہ گاڑیاں ہیں خارون صاحب خان کمبہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ چیزیں زیادہ گاڑیاں چاہی ہوتی ہیں بشریرین صاحبہ ہیں ان کا کیا پرابلم ہے بشریرین صاحبہ ان کا خیال ہے کہ ڈی جی پی آر آفز میں تیل کا کنوہ ہے کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں ایک ہزار لیٹر پٹرول دے مجھے ایک ہزار لیٹر پٹرول کیا کرنا ہے بھئی یہ سمجھ نہیں ہے یہ ڈیمانڈ ہے ان کی اتنا سے چھوٹا سے شہر ہے یہ جو سرکاری ہلکیں کہتے ہیں الزام میں نہیں لگا رہا میں تھا حکومتی ہلکوں سے پوچھا ہے باخبر لوگوں سے پوچھا ہے اقبار نویسوں سے پوچھا ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی وہ یہ کہتے ہیں اب تصدیق تو کرنے والے کریں گے والدین تحقیقات کریں گے نا تو پتہ چلے گا کون سا بچہ بگڑے مزاد ہے بچے جو اتنے کیوں بگڑ گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھتانی صاحب بھتانی صاحب تو کبھی حصے دار تھے ان کا مسئلہ کیا صالح بھتانی صاحب کا صالح بھتانی میرے ذہن میں نہیں آرہے میں نے لکھا تو تھا یہ وزارت بھی ان کو دی گئی تھی وہ غالباً شاید جام کمال صاحب کے ساتھ کچھ اختلاف ان کا ہو گیا اس وزارت کے اوپر بلدیارت کے وزارت تھی نہیں ان کے پاس یاد آ گیا ٹھیک ہے اب حافظہ اتنا چینل وہ انہوں نے لے لی واپس کیونکہ وہ الالالان اختلاف کرتے تھے یہ ہے لسمیلہ کے اچھا مقامی اختلاف جیسے ایک علاقہ کے دو لیڈروں میں ہوتا ہے یہ ہے وجہ سرفراز بکٹی صاحب ظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراز بکٹی صاحب بھی شاید اندر آکے کچھ صلح صفائی کی بات کر رہا ہے مگر یہ خلقہ یہ بھی کہتا ہے وہ بھی ناراض ہیں صادق سنجرانی صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے اور سرفراز بکٹی صلح کرانے گئے ہیں لیکن جو زیادہ باخبر لوگ ہیں زیادہ پہ میں زور دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کا ارادہ صلح کرانے کا نہیں ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیوں صادق سنجرانی کے بارے میں سرکاری حل کے یہ کہتے ہیں بلوچستان کے اور اسلام آباد کے بھی کہ انہوں نے بیس کروڑ روپے کے ایک ٹھےکے کی سبارش کی تھی جو انہوں نے نہیں دی تو یہ ناخوش ہیں سرفراز بکٹی اس لئے ناراض ہیں کہ گوہرام بکٹی پوتے ہیں اکبر بکٹی کے تو ان کو بلدیات کا مشیر بنا دیا گیا کہ یہ میرے مخالفے نے کیوں بنا دیا گیا لیکن میں آپ کے ایک بات میں کوئیٹا بہت جاتا ہوں جب ٹربل زیادہ تھی تو میں پابندی سے کوئیٹا جاتا تھا اور بعض اوقات دس بارہ دن مہاں گزارتا تھا وہ زمانہ تھا جب باز جگہ جھنڈا نہیں لائرائے جا سکتا جب بتہ لیتے تھے جن کو وہ الہدگی پسند چند سو زیادہ تا چند ہزار ہوں گے وہ بیچارے بڑیروں کے کہنے پر جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کسے لڑ رہے ہیں ہم تو وہ کیوں لڑ رہے ہیں مجھے کوئی بلوچ سردار ایسا نہیں ملا جو وزیراعلا بننے کا خواہش مند ہو جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میرا قبیلہ سب سے ہے میں جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میرے قبیلے سے باقی قبیلے پھوٹیں بلوچستان میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی وہ سمجھ دے یہ ہمارا حصہ چھے فیصد ہوتا تھا بلوچستان میں ایک سمینار میں لاہور سے اور اسلام آبا سے اخبار میں سوکے انوائٹ کیا گیا اس کے بعد جتنی مضمت ہو سکتی تھی انہیں نے ہماری کی میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ایک بات ان کی صحیح تھی کہ میں میڈیا توجہ نہیں دیتا یہ بات تو صحیح تھی میں نے ان سے پوچھا کہ تین سال مسلسل مہن مہم چلائی کہ بلوچستان کا بجٹ بڑھایا جائے چونکہ یہاں فاصلے زیادہ ہیں لاہور میں اگر ایک سڑک جو ہے وہ ایک لاکھ آدمی استعمال کرتے ہیں دس کلومیٹر کی تو وہاں دس ہزار آدمی استعمال کرتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا فاصلہ بعض اوقات سو کلومیٹر ہوتا ہے سینکڑوں میں ہیں تو وہ آبادی کی بنیاد پر جو سندھ اور پنجاب نے اپنا جاتی کی تھی آبادی کی بنیاد پر تو یہ نہیں ہونا شیح آبادی کے علاوہ بھی ہوتا ہے دنیا بھر میں اصول یہ ہے پس مندہ علاقوں کے لئے بجٹ زیادہ ہوتا ہے ان تین سالوں میں سے آپ عظیم بلوچ سرداروں میں سے کس شخص نے کبھی ایک بیان بھی دیا آپ کو اپنی ذات اگرامی کے علاوہ کس چیز کی فکر ہے تو کسی نے جواب دیا اس کا کیا جواب دیتے ہو جب میں وہاں سے چلا گیا تھا پھر انہوں نے جواب دیا کیونکہ مجھے پھر کہیں جانا تھا میرے بعد انہوں نے خطاب فرمایا میری موجودگی میں کسی نے سوال کا جواب نہ دی موسیقی